اس شخص نے مجھے بیٹی پیدا کرنے کا تانہ دیا جس کی اپنی پانچ بیٹیاں ہیں شادی کے بعد جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو اس پر میرے سسر خوش نہیں تھے سسر نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بیٹا کیوں پیدا نہیں کیا مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ یہ بات ایک ایسے شخص نے کہی جس کی خود ایک نہیں بلکہ پانچ بیٹیاں ہیں بی بی زہرہ کا بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹا میں رکشہ چلانے والی پہلی اور واحد خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ سسرال والے انہیں اور ان کی بچی کو بوجھ سمجھتے ہیں میں اپنے بہن بھائیوں کے پاس آگئی اور یہاں کسی پر بوجھ بننے کی بجائے میں نے اپنی بچی کی کفالت کے لیے محنت کا آغاز کیا بی بی زہرہ کا تعلق کوئٹا کے علاقے نیچاری سے ہے ان کا گھرانہ انتہائی غریب ہے اور مالی مشکلات کے باعث وہ اور ان کے خاندان کے افراد نیچاری کے لوہاری محلے میں ایک انتہائی خستہ مکان میں مقیم ہے دس سال پہلے بی بی زہرہ کی شادی لاہور میں ہوئی تھی لیکن بیٹی کی پیدائش کے بعد انہیں سسرال کو چھوڑ کر واپس کوئٹا آنا پڑا کیونکہ ان کے بقول بچی کی پیدائش پر سسرال والے خوش نہیں تھے مشکلات سے نمٹنے کے لیے پہلا کام بہت تکلیف دا تھا بی بی زہرہ نے ہمیں اپنے گھر کے سامنے وہ تھڑا دکھایا جہاں بیٹھ کر انہوں نے زندگی کے پہیے کو رواں رکھنے کے لیے سب سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنا شروع کی ان کا کہنا تھا کہ شدید سردی اور بارش میں بھی کئی گھنٹے اس کھلی جگہ پر بیٹھنا پڑتا تھا وہ بہت مشکل وقت تھا کیونکہ سخت سردی اور بارش میں میری چادر کئی مرتبہ بھیگ جاتی تو میں گھر جا کر اسے تبدیل کر کے واپس آتی اس کے بعد انہوں نے وہ تھابہ دکھایا انہوں نے تھڑے کے بعد اپنے گھر کے آکپ میں کھولا تھا اور نو سال تک اس دھابے کو چلایا جہاں تھابے میں کئی گھنٹے پر بیٹھنا مشکل تو تھا ہی اس کے علاوہ اس میں چار پانچ مرتبہ چوری ہوئی بلکہ ایک بار تو اس کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی دھابے کو چلاتے ہوئے دل اکتا گیا جس کے بعد موٹر بائیک چلانا شروع کی بائیک پر اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنا شروع کیا جس کے ساتھ ساتھ محلے کے ایک بچے کو بھی پک اینڈ ڈراب دیا انہوں نے بتایا کہ بائیک چلائے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے رکشہ دے دیا جس سے گزر بسر پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہونے لگے اگرچہ آج کل مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے لیکن رکشے کے باعث پک اینڈ ڈراب دینے کے لیے سکولوں کے زیادہ بچے مل گئے ہیں خواتین میرے ساتھ خود کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں انہوں نے بتایا کہ مرد اور خواتین دونوں ان کے رکشے میں سفر کرتے ہیں خواتین میرے ساتھ اپنے آپ کو سب سے زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہیں بہت ساری خواتین میرے گھر بھی آتی ہیں جہاں سے میں ان کو ان کی منزل مقصود پر پہنچاتی ہوں بی بی زہرہ نے بتایا کہ رکشہ چلاتے ہوئے جب مرد مجھے دیکھتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ خاتون کوئٹا میں رکشہ چلا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کی بلکہ مرد حضرات نے میری محنت کی تعریف کی کسی مرد نے میری حنصلہ شکنی نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ خاتون ہو کر یہ کام کیوں کر رہی ہو انہوں نے کہا کہ اس تمام ماحول میں ان کے بھائیوں کا کردار سب سے زیادہ قابل فخر ہے انہوں نے بتایا کہ کوئٹا سمیت بلوچستان میں سختی والا ماحول ہے جس میں مجبوری نہ ہو تو مرد خواتین کو اس طرح کا کام نہیں کرنے دیتے لیکن میرے بھائیوں نے مجھے کام کرنے سے نہیں روکا بلکہ مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اجازت دی کہ باعزت طریقے سے کما سکو رکشے کے بعد اللہ نے گاڑی دی بی بی زہرہ نے بتایا کہ انسان جب ہمت کرے تو بڑی بڑی رکاوتیں دور ہو جاتی ہیں جس کی واضح مثال وہ خود ہیں انہوں نے اپنے رکشے کے سامنے سفید رنگ کی ہائی روف سوزوکی گاڑی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رکشے کے بعد اللہ نے مجھے گاڑی دی انہوں نے بتایا کہ خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن والوں نے میری محنت کی ویڈیوز دیکھی تھی جس کے باعث انہوں نے مجھے یہ گاڑی دی سوزوکی ہائی روف ملنے پر زہرہ بہت خوش ہیں اور اب وہ رکشہ چلانے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی سے گاڑی چلانا بھی سیکھ رہی ہیں زہرہ کہتی ہیں کہ رکشہ چلانے یا دیگر کاموں کے مقابلے میں گاڑی پر کم محنت کرنی پڑے گی انہوں نے کہا کہ وہ گاڑی میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو پک اینڈ ڈروپ دے سکیں گی جس کے باعث ان کی آمدن بھی بہتر ہو سکے گی جب ہاتھ سلامت ہوں تو مایوسی کس بات کی اس سوال پر کہ زندگی کے اس مشکل سفر میں کبھی کوئی مایوسی بھی ہوئی تو بی بی زہرہ کا کہنا تھا کہ جب دونوں ہاتھ سلامت ہوں اور صحت بہتر ہو تو مایوسی کس بات کی ٹوٹ پھوٹ مجھ میں بھی ہوتی ہے لیکن پھر میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں اگر دو ہاتھ سلامت ہوں تو بھیق مانگنے اور غلط کام کرنے سے بہتر ہے کہ انسان محنت کر کے کھائے بی بی زہرہ نے کہا کہ ان کی ایک بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم اور تربیت دیں میری کوشش ہوگی کہ میرے پاس جو دستیاب وسائل ہیں ان سے اپنی بیٹی کو اچھا پڑھاؤں ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں